نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بات بڑی حیرت اور چمبے کی بات ہے جنہیں اس بات کوئی حصاب فرما رہے ہیں کہ امت کی مسلمانوں کی دنزلی الزوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے یہ دوسری صدی ہجری سے مسلمانوں کے ہاں یہ سلسلہ ہے یعنی حکمران بھی رہے ہیں مطلق الانانی کے ساتھ بھی رہے ہیں علماء بھی رہے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ بہت عدب کے ساتھ پھر ایک سطح پر پہنچ کے کچھ اختلاف کیا بھی ہو تو عموماً اساتھ کا اختلاف بہت زیادہ اور کمال لیوز اختلاف کے باوجود بڑے بڑے آئیمانیں چودہ سو سال میں اپنے آپ کو ان چاروں سکولوں سے باہر نہیں نکالا باوجود کچھ بنیادی مسائل میں تو اختلاف کیا لیکن اصولیات میں ان کی میتھڈالیجی میں اس سے مدول نہیں دیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا سوسیہ کا سلسلہ تو اور پہلے سے ہے بہت زیادہ شروع سے تابعین کے زمانے سے اور امت وہاں سے ترقی کرتے 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 کتنے برعاظموں پر اور کہاں کہاں تک پہنچی اور تقریباً دو دھائی سو سالوں میں تین سو سالوں میں مسائل شروع ہوئے جب مغرب نے محلت کی دنیا کی تعلیم پر اور اس کے برعث آپ دیکھئے مغربی نظام جس میں سوال کرنا ہر چیز کو کوئسٹن کرنا یہاں تک کہ اپنی ولدیت کو بھی کوئسٹن کرنا وہ ان کی گھٹی میں ڈال دیا گیا ہے اس کے نتیجے میں جو ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے ایک شخص جو قرآن کا تعلیم اور اس کا پچیسٹی سالہ مطالعہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہو وہ دنیاوی ترقی لوگوں کی دیکھے مغرب جہاں پر ایسی کوئی غلامی پچھلے کئی سو سالوں سے نہ رہ سکی یعنی سارے کے سارے نشد سانیہ کے طرف مائل ہیں ان کی ترقی کے نتیجے میں جو حالات ہوئے ہیں جو خدا بیزاری ہوئی ہے اس کی طرف امت کو لگانے کی کوشش یا اپنی دانس میں امت کی مدد اور اس کی نوبتی نئیہ کو اٹھانے کی کوشش سوال یہ ہے کہ میار کیا ہے ہمارے حق کامیابی کا مقصد کیا ہے ہماری زندگیوں کا دیکھیں وہ سارے لوگ جو دنیا میں محکوم ہو کر رہے یا حاکم بن کے رہے اگر تو انہوں نے فَمَنْزُحْ زِحَانِ النَّارِ وَعُدُشِلَ جَنَّةِ بارہ حرز کی جا چکی دنیا کی کوئی کامیابی میار نہیں ہے اخر بھی کامیابی کا دنیا کی ساری کی ساری کامیابی وَأُخْرَةُ حِقْبُونَهَ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحُمْ قَرِیبَ ہے تو یہ پرمیسی رونگ ہے اس پر ڈسکشن ہی بیکار ہے کہ یہ کہا جائے کہ امت کی پستی کا سبب دنیاوی طور پر کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کو جانچہ اور طولہ صرف شریعت کی دائرے میں جائے گا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بات پہلے بھی عرض کی کہ قیامت میں بہت سے انبیاء ایک ایک لوگ ایک ایک بندے کے ساتھ ہوں گے بعض کے ساتھ کوئی بھی ایمان نے لائے ہوگا ان میں سے کوئی بھی ناکام نہیں مغلوب ہونا ناکامی کی علامت نہیں شریعت کی پابندی نہ کرنا اللہ کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینا یہ ناکامی خواہ اس کے نتیجے میں سو سال نہیں ہزاروں سال کا غلبہ حاصل ہو گیا کچھ وقت کے لیے ڈیڑھ سو سال دو دو سو سالوں تک بھی باز اہلِ بیدعا کو جو مسلمانوں ہی میں سے ڈیوین گروپس تھے فاتمید ہو انہیں بھی کچھ قوت حاصل ہوئی ایسے بدقیدہ لوگوں کو بھی قوتیں حاصل ہوئی بڑا ایک کنٹرول حاصل رہا خود حرم پر قابض رہے اور چند سال نہیں صدیان ایک ایک صدی پچاس ستر سال یہ بھی کچھ کامیابی کا میار نہیں ہے تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ جس محکومی کا ہم رونا رو رہے ہیں شاگرد کا اپنے استاد کے ساتھ جو تعلق اور رویہ ہے وہ تو ہمارے علم پھیلانے کا ذریعہ اس طور پر بنا ہے کہ شروع سے لے کے اب تک اور امت باشائی سسٹم میں بھی اتنی عرصے سے رہی ہے تو کہاں سے باشائی سسٹم اچانک سے گربڑ ہو گیا کہاں سے استاد شاگرد کا سلسلہ اچانک سے گربڑ ہو گیا اور کہاں سے شیخ اور مرید کا تعلق گربڑ اور سبب بن گیا اس گراؤٹ کا جو ان کے نزدیک ہے یا اور سارے لوگوں کے نزدیک ہے یعنی وہ کون سی تاریخ ہے جب سے یہ چیزیں غلط ہو گئیں تصوف جس کے خلاف بہت سارے لوگ لکھتے بولتے ہیں غاملی صاحب اس میں بہت آگے ہیں تو وہ تو وہ شروع سے چل رہا ہے تو گراؤٹ اس وقت سے کی نہیں ہے اس کو ایک ہزار سال نہیں لگے جن لوگوں کی خلاف غاملی صاحب بولتے لکھتے ہیں اور اور بہت سارے متجددین وہ تو بلکل اقتداء میں دوسری تسری صدی کے اندر یہ سارے معاملات ہو گئے ہیں اور حق یہ ملوکیت مہدانہ مہدودی کے نزدیک بہت یعنی سو سال بھی نہیں پچاس ساٹھ سالوں کے اندر ہی شروع ہو گئی تھی اور انہی کے نزدیک امت کا دو چوتھائی تین چوتھائی حصہ تصوف کی نظر ہو کے خراب ہو گیا اور اصل باتیں رہ گئیں پھر گراؤٹ اب کہاں تک یعنی یہاں سے کیوں مسائل پیدا ہوئے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امت یہ پوری دنیا میں چلتی پھیلتی رہی سے اور وہ عرب سے نکل کے کہاں کہا گئی تو وہ سب گراوٹ کی علامتیں تھی اور اب جو ہم سکڑتے جا رہے ہیں تو یہ گرنا ہے اور وہ اصل تھا کہنا کیا جاتے ہیں یعنی کھومن سا عجیب و غریب سا کونسپٹ ہے کہ اگر دنیا میار ہے دنیاوی ترقی میار ہے تو مغرب میں جو آزادی حاصل ہے جس کے خواہاں ہیں ایسے بہت سے لیبرالز اور متجددین تو وہ کامیابی دین حساب سے تو نہیں ہو سکتی تو اگر وہ حقیقی کامیابی ہے تو وہ کامیابی مسلمانوں کو بارہ سو سال تک حاصل رہی ہے گیارہ سو سال تک حاصل رہی ہے جبکہ جس چیز کو اس کا سبب بتایا جا رہا ہے وہ تو پچاس سات سالوں سے شروع ہو گیا تھا تو کہیں سے بھی بات پکڑ لی جائے وہ جمتی نہیں ہے وہ ہوا کرنے کے لیے تو بہت اچھی ہے لیکن اس میں کوئی دم نہیں ہے دم آفر